ناظرین میں اس وقت دار المدینہ مطحف کے اندر موجود ہوں اور قافلہ ختم نبود میرے ساتھ ہے ان کو پورا مدینہ منورہ اور مقام مکرمہ کا پورا نقشہ اور پوری صیرت اور پوری تاریخ دکھائی جا رہی ہے ایک تو پڑھنا ہوتا ہے یہ دکھائی جا رہی ہے اور یہ پورا مطحف کا نظارہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں بہت کچھ ہے یعنی چار پانچ گھنٹے چاہیے اس پوری تاریخ کو دیکھنے کے لیے آپ پچھلے چودہ سو سال میں پہنچ جائیں گے اور پورے چودہ سو سال کی تاریخ یہاں دکھائی جاتی ہے آنکھوں سے یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں وہ مسجد اقصہ کی تاریخ ہے جو آپ دیکھیں یہ یہ دیکھیں جی یہ مسجد اقصہ ہے اکثر دیکھتے ہیں لیکن یہ موڈل ہے مسجد اقصہ کا اور یہ مسجد اقصہ کی دیوار یہ پوری آپ دیکھیں یہ پورا پورا آپ احایتہ دیکھ رہے ہیں جو کہ چوہتر اکڑ پر محید ہے سوری چوہتر نہیں بلکہ چونتیس اکڑ پر ہے یہ پورا اور یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں باہر جہاں درخت لگے ہوئے ہیں یہ درخت یہ القدس شہر ہے جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ آپ دیکھیں مکانات ہیں اور القدس شہر کے تھوڑے سے آپ اندر جائیں تو یہ اولڈ سٹی ہے یہ چونکہ یہ پورا نہیں دکھائے گیا ہے لیکن یہ اولڈ سٹی ہے یہ اور یہ القدس شہر ہے یہ باہر یہ پورا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے آپ دیکھیں جو دیکھ رہے ہیں آپ سامنے یہ قبط سخرہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف تشریف لے گئے تھے مسجد اقصہ کا احاتہ اور اس احاتے میں قبط سخرہ اور اس قبط سخرہ کی یہ جو دوم افدروخ ہے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے گئے تھے اور یہی سے بتایا جاتا ہے کہ آسمان کا دروازہ ہے اور جنت کا دروازہ بھی یہی سے کہتے ہیں اور یہ مزید قبلی ہے جہاں نماز ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کی تھی یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ واری مٹیالہ گمبت واری اور اس سے اس طرف آئیں تو میں آپ کو ادھر سے دکھاتا ہوں یہ مزید قبلی اور مزید قبلی کے اس طرف سامنے جو آپ کو منارہ اور گمبت نظر آرہا ہے چھوٹا سا ادھر سے قریب سے دکھاتا ہوں یہ بائیس نمبر جو لکھا ہوا ہے یہ مزید براک شریف جہاں انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیت مرا شریف کے لیے تو اپنی سواری باندھی تھی اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ دیوار براک ہے یہ ساری جسے یہ ویسٹن وول دیوار گریاہ دیوار براک ہے اور اس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہا داخل ہوئے تھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ براک شریف باندھت تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں تشریف لے گئے تھے ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق مسجد قبلی والی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت پرمائی تھی اور اسی مسجد قبلی کے ساتھ نیچے انڈرگراؤنڈ کے اندر مزید قدیم ہے اس کمپاؤنڈ کے اندر جو مزید اقصہ کا کمپاؤنڈ ہے اس کو پورا کا پورا مزید اقصہ کہا جاتا ہے اس کو بھی مزید اقصہ کہا جاتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ مزید قبلی کے ساتھ نیچے مزید قدیم ہے اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سات نمبر یہ آپ سات نمبر جو دیکھ رہے ہیں یہ مسلح مروانی ہے یہ بھی مزید اخشاء کا حصہ ہے یہ بھی یہاں نماز ہوتی ہے اور یہ ویسٹن وال جیسے میں نے بتایا یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تصویب لائے اور یہاں اپنی سواری باندھی یہ ایک اور موڈل قبط سخرا کا مزید قبلی قعف ابن اشرف یہ اس کا محل اس کا قلعہ مدینہ میں موجود ہے مزید درغار یہ دیکھیں مدینہ میں موجود قبا کے علاقے میں جو منافقین نے بنائی تھی گہوے کا کلچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ناکہ شریف پہ تشریف لائے تھے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر پہ تشریف لے گئے تھے یہ وہ ناکہ کی اکاسی کی گئی ہے اور اسی تفصیل حدیث میں موجود ہے قصہ سراقہ بن مالک یہ بھی جب حضرت کے موقع پر ہوا تھا اس کی اکاسی کی گئی ہے یہ دیکھیں پوری شیرت ہے جی اور یہ گھوڑے کا جو آپ دیکھیں گھوڑا آدھا ہو چکا ہے یہ زمین میں رسا دیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے کی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے اس موقع پر یہ واقعہ ہوا تھا مشیقین نے ان کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب لاوہ مدینہ منورہ میں نکلا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرتہ دیا تھا جس کی وجہ سے لاوہ ختم ہو گیا تھا اکثر مدینہ اس طرف سے آپ دیکھیں یہ جلا دیا گیا تھا اور جل گیا تھا یہ خاک ہو گیا تھا آپ دیکھیں اس پہاڑی نیو کے منظر اور جب آپ مدینہ منورہ سے ائرپورٹ سے نکلیں گے تو یہ وہ منظر آپ کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے یہ غزوہ احد گہت پاڑی سامنے اور یہ جبل رمات یہ دیکھیں جبل رمات مسلمان کو لشکر وہاں تھا یہ شہدہ مسجد گہت سامنے اور حضرت عمرہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ اکرام کی یہاں قبر موجود ہیں وقبر موجود ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جبل رمات کے پیشے خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج پوری وہ سارے مشرقین منافقین ان کی فوج ادھر ادھر مارکہ ہو رہا تھا مسلمان کے خیمے مسلمان یہاں سے آئے تھے اور وہ مسلمان نے خیمے لگائے تھے اور وہ دیکھیں آپ وہ جنگ چل رہی تھی ادھر اور خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ وہاں سے یہاں سے پیشے سے آئے تھے جبل رمات کے پاس سے اور یہاں پھر پسپا ہوئے تھے مسلمان یہ دیکھیں جی یہ مدینہ منورہ ہے اور یہ آپ یہ دیکھیں مکہ ہے اور یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے سے سفر کیا تھا مدینہ منورہ کی طرف دو راستے جاتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف تو ان میں سے جو حجرت کا راستہ تھا وہ یہ والا راستہ تھا اور آپ یہ دیکھیں یہ سارے ساری مساجد ہیں جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ کی اور وہ سامنے مدینہ منورہ آپ موجود ہیں اور وہ اہد کے پاڑی ہے یہ ہے جی غزوہ احضاب غزوہ خندق اس کا منظر اور وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جو لائن دیکھ رہے ہیں پٹی پوری وہاں تک وہاں مشرقین وہاں موجود تھے اور وہ مدینہ منورہ میں یہ جو مدینہ منورہ ہے اندر آنے کی خوشش کی وہاں سے تو وہ داخل نہیں ہو پائے آپ یہ دیکھیں اور یہاں یہ جگہ مسلمان موجود تھے اس طرف یہ دیکھیں یہ مسجد جمعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے تشریف لائے تو یہ مسجد جمعہ یہ سامنے اور لوگ جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں پہلی جمعہ مدینہ منورہ میں پہلے جمعہ اور یہ آپ اٹھیں دیکھیں اور یہ ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی علاقے میں گھر موجود ہے جو آپ میری انگلی ہے جہاں اور یہاں پہلے تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مساجد اور پرانا مدینہ سلطنت عثمانیہ اور ترک کے زمانے کا یہ مزید نبی کا موڈل ہے اس زمانے میں جس زمانے میں مسلمان مزید اخصہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے یہ تحویل اکٹبلہ کے زمانے کی مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھی یہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزور خیبر کے بعد یہ دیکھیں یہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور کی دیکھیں آہستہ آہستہ وسط پیدا ہوتی جاری ہے یہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھیں اس کا سہن اور بڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مزید نبی اس کا موڈل اور سہن اور بڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی ولید بن ملک عبد الملک کے دور کی مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں جی مزید نبی شریف اہد عباسی میں خلیفہ مہدی نے جب یہ تعمیر توسی کی تھی یہ دیکھیں جی مزید نبی شریف مملوکی دور کی اور اب آپ دیکھیں یہاں گمبت بننا شروع ہو گئے دو گمبت نظر آ رہے ہیں آپ کو اور یہ پہلا گمبت ہے جو سفید ہے جس میں گمبت خضرہ ہم کہتے ہیں لیکن اس زمانے میں سفید تھا یہاں تک یہ دیکھیں جی گرین کلر کا ڈوم بن گیا گمبت خضرہ یہ عثمانی دور کی خلافت کے موقع پر یہ مسجد بنائی گی توسیح کی گئی اور یہ آپ دیکھیں سامنے سہن کے اندر یہ باغ و سخ خجور کے درخ بھی موجود تھے یہ دیکھیں جی مزید نبی ملک عبدالعزیز کے دور کی یہ مکمل ہو گئی یہ کامل اور گمبت خضرہ سہن دو سہن نظر آ رہے ہیں آپ کو آج کے دور کی مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس تعمیر میں مختلف لوگوں نے حصہ لیا ہے ترسِ قرآن ڈاٹ کام ڈبلی 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 ڈاٹ ترسِ قرآن ڈاٹ کام